ہمارے گاؤں میں ایک جامپ لگا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں ادھر تو یہ اپنے جو ہے ان کو عیدی ملی ہے جیو خرچ ملی ہے اس سے یہ انجوائے کر رہے ہیں یہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہم میں ہوں منور علی اور اپ دہرے میرا یوٹیوب چینل منور پنجابی بیر دوستو میں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاک کی پاک بارگ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے ویورز کو ہمیشہ خوش رکھے اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلو کا آغاز تو سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو جمعہ مبارک و شوال المکرم کا پہلا جمعہ آپ تمام دوستوں کو مبارک ہو بہت بہت اور اس کے علاوہ عید کا دوسرا دن بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو آج اس عید کا دوسرا دن ہے آج بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر دعوتوں پہ آتے جاتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں تو یعنی کہ یہ بھی عید ہی کا دن گنا جاتا ہے تو اس لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو میرے ویورز کو خوش رکھے مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں تمام نئے دوستوں سے گزارش ایک جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جی تو ناشتہ آ چکا ہے ماشاءاللہ سے چکن اور مٹر بنے ہوئے بہت ہی مزیدہ رکھانا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں سویٹ رائس میٹھے چاول ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں اللہ کو جات کر کے جی تو ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اب ٹائم ہو گیا ہمارا ایک بہت ہی ضروری خاص کام کرنے والا پہلے ہم وہ کام صبح و فجر کے بعد کرتے تھے لیکن آج یہ کچھ لیٹ ہو گی ہے تو چلتے ہیں آپ کو آج لے چلتے قبرستان تو آج جمعہ کا دن ہے ویسے بھی جمعہ والا دن قبرستان جانا بہت ہی فضیلت رکھتا ہے بہت ہی سواب جمعہ کے دن قبرستان جانے کا اپنے مرہومین اور خاص طور پر جو اپنے والدین کی قبور پر جانا بہت ہی زیادہ سواب ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبور پر ضرور جایا کرو ان کی زیارت کیا کرو بہت ہی فضیلت ہے تو چلتے ہیں ہم چل کے اپنے والدین کی قبور کی زیارت بھی کرتے ہیں اور فاتح خانی بھی کرتے ہیں یہ تو دوستو یہ ہمارے گاؤں کا چوک ہے اور عید کا دوسرا دن ہے عید کے دوسرے دن کی گہمہ گہمی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لوگ بلٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں دیکھیں سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں بچے جو ادھر جمپنگ کر رہے ہیں وہ آپ کو چل کے میں دکھاتا ہوں کہ جمپنگ لوگ کیسے کرتے ہیں سارے اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہ دوستو کال بارش ہوئی تھی ادھر ہمارے ہاں تو راستہ جو ہے بہت خراب ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کچھا راستہ ہے اس لیے خراب ہو گیا ہے دوستو یہ کبرستان ہے ہمارے گاؤں کا تقریبا ہمارے گاؤں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو کبرستان ہم پہنچائے ہیں اپنے والدین کے قبور کی زیارت کرنے کے لیے ہر طرف سنٹہ ہی سنٹہ ہے پرندے بول رہے ہیں یہ میرے والدین کی قبور ہے دونوں کی ساتھ میں ماشاءاللہ سے یہ ایک ساتھ جگہ ملنے بھی یہ بھی مقدر کی بات ہے کسمت والی بات ہے مرنے کے بعد بھی ایک ساتھ جگہ ملنے تو ماشاءاللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے میرے والدین کو میری والدہ اور والد کو جگہ اکٹھی نصیب فرمائی ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہ میرے جو دوسرے رشتہ دار عزیز و کارب ہیں ان کی قبور ہے یہ میرے نانا جان کی ہے وہ میرا قزن ہے اس کی قبر ہے یہ اس طرح دوسرے جو ہے رشتہ دار ہیں وہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کی قبر ہے اور ادھر جو میرے تین بچوں کی قبور ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے تین بچے ان کی قبور ہیں اور اسی طرح تقریبا ہمارے زیادہ تر رشتہ داروں کی اکٹھی یہ ساتھ میں ایک ہی جگہ پہ زیادہ قبور ہیں سارا بھی جی تو دوستو فاتح خانی کارلی ہے اب چلتے ہیں جمعہ کی تیاری کرتے ہیں چل کر یہ سائیڈوں میں مکی کی فصل ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ گندم تھی گندم کی کٹائی ہو چکی ہے یہ گندم کا بوسہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے گندم کا بوسہ سٹور کیا ہوا ہے وہ آگے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح مختلف ہے حصوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹوڑی کا بوسہ جو ہے یہ سٹور کیا جاتا ہے گاؤں میں لپائی کر دیا جاتا ہے اور مکی کی فصل جو ہے یہ کاشت کی ہوئی ہے میں واپسی پیارا تھا تو راستے میں مجھے یہ پھول نظر آئے ہیں میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ہے اس خوبصورتی کو ضرور شیئر کرنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ما شاء اللہ سے کتنے ہی خوبصورت پھول ہیں دیکھنے میں ناظرین یہ خوبصورت پھول ہیں لیکن یہ کوئی خاص کسی پودے کے نہیں ہے یہ بالکل ایک عام سی بوٹی ہے اس کے پھول ہیں یہ گھاس انما ہوتی ہے یہ کسی اور مسئل نہ کس نئی چیز کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ صرف گھاس ہے جانوروں کے کھلانے کے لئے لیکن اس کے پھول جو ہیں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تتلی جو ہے یہ انجوائے کر رہی ہیں پھولوں کا راست لے رہی ہے لیکن اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے یہ ماشاء اللہ سے پھول ہیں بہت خوبصورت ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے اور کوئی نہ سئی تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ پاک کی یہ بھی جو ہے نا وعدانیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے یہ اکثر جب ہمارے علاقے میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے گاؤں کے جو اطراف کے رستے ہیں وہ زیادہ تر کچھے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہیں بہت خراب ہو جاتے ہیں ان سے گزرنا اب تو یہ تقریباً کال سے بارش رکی ہوئی ہے تو کچھ بہتر ہو گئے ہیں بارش جب ہو رہی ہوتی تو یہاں سے پیدل گزرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو ہے گڑے بڑے ہوئے ہیں اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑکے اوپر تو یہاں سے مشکل جو ہے نہ بڑی ہو جاتی ہے مورسیکل گزارنی اور پیدل گزرنا بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جی تو دوستو عید کے دوسرے دن چل دی ہے واتر لیمن تربوز کی پالٹی ماشاء اللہ سے اس کو تھنڈا تھنڈا تربوز کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور پھر اس کا اس وقت سیزن چار رہا ہے سیزن اس کا اروج پر ہے تو یہ جو چند دن ہے اس کے اسے فائدہ ضرورٹ اٹھانا چاہیے جی تو دوستو یہ واتر لیمن تربوز یہ سیزن کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور سیزن میں تو پھر اس کو جو اینہ وہ ریج کی کھانا چاہیے کیونکہ پھر یہ آپ کو سال بعد ملے گا تو اس لئے اس کو جو اینہ جب یہ اس کا سیزن آئے تو پھر اس کا قسرت استعمال کرنا چاہیے یہ سیزن کے لئے بہت اچھی چیز ہے کھالا پھر یہ جی مارا یہ جی مارا بہت ہی پیارا دوست ہے یہ بابا جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکثر دوستو یہ تھی ہماری عید کے دوسرے دن کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند ہے یا جن دوستو کو ہماری ویڈیو پسند ہے وہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں اچھے چھے کومنٹ دیں ملتے ہیں پھر کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ